السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پہنچا گیا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں بال کٹوانا کیسا ہے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا کان کے اندر دوا ڈالنا کیسا ہے اور روزے کی حالت میں ہم بگل کے نیچے کا بال صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں صاف کر سکتے ہیں اور روزے کی حالت کے اندر ناکھون کٹ سکتے ہیں کہ نہیں کٹ سکتے ہیں کئی سوال ہے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ دھیان سے سنیں دیکھیں روزے کی حالت میں بال کٹوانے کا حکم ہے روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں اس سے روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا روزے کی حالت میں بگل کے نیچے کا بال یا موہ زیر ناف جو ہے وہ بھی صاف کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں ناخون بھی ترشوا سکتے ہیں ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان ناخون کاٹتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں ناک یا کان کے اندر دواء ڈالنا کیسا ہے تو دیکھیں روزے کی حالت کے اندر کان میں اور ناک میں دونوں جگہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ ناک کا تعلق بھی حلق سے ہے اور کان کا تعلق بھی حلق سے ہے تو اگر کوئی انسان ناک کے اندر دوا ڈالتا ہے یا کان کے اندر دوا ڈالتا ہے تو سیدھا جو ہے وہ حلق تک پہنچتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو روزے کی حالت میں ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے پرہز کرے اگر کوئی انسان روزے کے حالت میں ناک یا کان کے اندر دوہ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ